امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب باندھا اذا حاظت فی شہرین ثلاث حیت یہ باب حیث کے ایام کے سلسلے میں ذکر ہوا ہے ایام کے سلسلے میں بھی کچھ تفصیلات آپ حضرات کے سامنے آ چکے ہیں حیث کے ایام کیا ہوں گے اب یہاں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا یہ عنوان اپنے پسلے عنوان سے کچھ تعلق رکھتا ہے پسلہ عنوان کیا ہے شہود الحائد العیدین و دعوت المسلمین و یعتزلنا مسلہ اور اس سے پہلے عنوان من اتخذ سیاب الحید سوا سیاب الطہری عنوان کے درمیان حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نسبت قائم کرتے ہیں نسبت کیسے وہ اس طور پر آپ اگر غور کریں گے تو نسبت نظر آئے گی تہری نسبت آپ یہاں دیکھئے کہ نماز حائزہ قضا نہیں کرے گی پھر دوسری بات یہ لائے تو جب قضا نہیں کرے گی تو اسی کپڑے میں سوئے گی اسی کپڑے میں سوئے گی اب کیا نماز کے لئے الگ کپڑا بدلنا پڑے گا تو فرمایا ہاں بدلنا پڑے گا اس لئے اگلا باب آیا اب کپڑا نہیں ہے تو کیا کریں گے اسی کپڑے کو دھولیں گے جیسے کی روایت میں صاف فضاحت ہے اب بھئی اسی کپڑے کو دھو کر کیا عیدگا جا سکتے ہیں جا سکتے ہیں ناپاک کپڑا اگر حائز کے ایام ہیں تو ناپاک کپڑے ہی میں جاؤ اگر نہیں پاک ہو چکی ہو تو اسی کپڑے کو دھو کر اسی کو پہن کر جاؤ کپڑے کے اگر گنجائش نہ ہو تو چنانتے یا عیدین کا باب لائے پھر کہا کہ اب وہ کپڑا کیا پورا پورا مہنہ پہنا جائے گا کہا نہیں بھئی وہ کپڑا ایام کے اعتبار سے اقل القلیل جیسے کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ بتاتے ہیں تین کی تعداد تو اس بات کو مدنظر رکھ کر تین کو یہاں لائے تنانچہ اس تین میں کچھ اختلاف حضرات صحابہ اکرام کے درمیان کچھ اقوال بیان کر دیئے اس اقوال کے سلسلے میں آگے بات بتائیں اب یہاں جو حاملہ کی بات آئی اوپر مخلقہ وغیر المخلقہ جو بات آئی وہاں پر ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں امام ابو نفر حمت اللہ علیہ اور امام مالک یہ دونوں بزرگوار فرماتے ہیں کہ عورت کو حمل کے ایام میں خون نہیں آسکتا لیکن دو چھوٹے امام یہ کہتے ہیں کہ خون آسکتا ہے امام بخائر حمت اللہ علیہ اوپر کا جو قول گزرا ہیں امام صاحب اور امام مالک کا اس قول کے تائید کرتے ہوئے خون نہیں آسکتا اس کی وضاحت فرمائے وہاں لیکن حضرت الشیخ فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر ایک بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام بخائر رحمت اللہ علیہ کتاب باب الحیز کے تحت کتاب الحیز کے تحت یہ باب باندھ کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جتنا مطالبہ بچے کا ہے اتنا خون تو بچہ لے لے گا اور اس کے ذریعے سے پرورش پا لے گا اور جو بچ گیا وہی حیز نفاس بن کر بعد از ولادت نکلتا ہے اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ اور وہ جو خون نکلا وہ کونسا خون ہے یہ وہی خون ہے جو خون حیز کا جمع ہوتا رہا جتنا ضرورت ہے وہ تنا اللہ تعالیٰ نے استعمال کر دیا بچے کی پرورش میں اور جتنی بے ضرورت ایکسٹرا چیزیں تھیں وہ سب کو بہا دیا اس کو نکال دیا پھر اس طرح ایک عجیب سا ربط ابواب کے درمیان امام بخائر رحمتہ علیہ قائم کرتے ہیں یہاں دیکھئے وَمَا يُصَدَّقُ نِسَافِ الْحَيْزِ وَالْحَمْلِ اسی کو یہاں سے کرے کوئی بھی خاتون حیز میں یا حمل میں تصدیق کرتی ہے تو فِي مَا يُمْكِنُ مِنَ الْحَيْزِ وہ سب کے سب حیز کے حالت میں جو ممکن ہے اس کی تصدیق کرتی ہے یہ کیا ممکن؟ یعنی یُمْكِنُ مِنْ تَقْرَارِ الْحَيْزِ حیز کا بعض مرتبہ بعض خواتین کے لئے مقرر ہو جاتا ہے یعنی ایک مہینے میں دو حیز بھی ہو سکتا ہے ایک مہینے میں دو حیز یعنی تُحُر کی مدت اقل القلیل جن عورتوں کی عادت ہے وہ عورتیں اپنی تُحُر کی مدت ختم ہونے کے بعد پھر دوبارہ حائزہ بھی ہو سکتی ہیں تو اس لیے اس کو مہواری کہتے ہیں مہواری کے معنی کیا یعنی ہر عورت کا مہینہ الگ الگ ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ عورت کا مہینہ بیس دن ہی کا مہینہ ہو یعنی اس کے اعتبار سے بیس دن کا مہینہ ہو خود کا کہ اسے تین چار دن حائز آتا ہو پندرہ سولہ دن وہ پاک رہتی ہو پھر اس کے بعد ناپاک ہو جاتی ہو تو اس کے مطلب کیا ہوا یکیس دن کے بعد پھر دوبارہ ناپاک ہو رہی ہیں عربی وہ جو پندرہ سولہ دن کے بعد پھر کیا ہو جاری ہوں نے ناپاک ہو جاری کیا ایسا ممکن ہے ممکن ہے کیوں نہیں ہے چنانچہ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ چھپائیں کتمان کریں کتمان کی مانی کیا چھپائیں جو کچھ اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا اللہ کے طرف سے جو ان کے رحم میں موجود ہے اسے چھپانی کی اجازت نہیں ہے بول دینا چاہیے کہ بھئی کیا خصہ تو بول دینا چاہیے کہ بھئی ایسا ماہواری جو تاریخ تھی تاریخ آگے بڑھ گئی عربی تاریخ آگے بڑھنے کی دو چیزیں ایک تو یہ ہے خوشخبری بھی ہو سکتی ہے چلو بھی استقار ہو گیا اس لیے تاریخ آگے بڑھ گئی دوسری چیز یہ ہے کہ بعض مرتبہ عورتوں کے تاریخیں بدلنے کیا فطرت ہو جاتی ہے یعنی کسی خاتون کی تاریخ ایرگولر ہو گئی ایرگولر نہیں ایرگولر ہو گئی آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے ایسا بھی بعض مرتبہ خون کی کمی کی وجہ سے بھی تاریخ آگے بڑھ جاتی ہے انتہائی کمزور کوئی عورت ہو تب بھی اس کی تاریخ آگے بڑھ جاتی ہے اس لیے کمزور اور عورتیں جلدی بالغ نہیں ہوتی جو صحت مند ہوتے ہیں عربوں میں عموماً نو دس سال کے عمر میں بالغ ہو جاتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ کا نو سال میں رخصتی یہ اس بات کی طرف دلالت ہے کہ حضرت عائشہ بلوغ کے بعد ہی رخصت ہوئی ہے چھ سال میں نکاح رخصتی ہوئی کب اس پر کوئی بحث کرتا ہی نہیں رخصتی ہوئی نو سال کی عمر میں جب حضرت عائشہ بالغ ہو چکی اس کے بعد رخصتی ہوئی ہے لیکن سیتا اور رام کا اگر اٹھا کر آپ دیکھیں کہانی تو اس میں بھی سیتا کے نکاح چھ سال ہی میں اور یہ چھپانی کی چیز نہیں ہوتی ان سے یہ قول نقل کیا جا رہا ہے وہ کیا فرمایا کہ اگر انجاعت اگر کوئی آئے خاتون بی بینت حجت لے کر من بطانت اہلها ممن یرضا دینه انہا حاغت ثلاثا فی شہر سد دیقت فرماتے ہیں اگر کوئی خاتون اس بات کی اپنی خاصیت کو لے کر آ رہی ہے یعنی ہمارے خاندان کی خصوصیت میں سے ہے کہ ہمارے خاندان کی پوشیدہ راز پوشیدہ راز کیا ہے پوشیدہ راز پوشیدہ راز ایسے کہ ان کے یہاں کم معمر میں بالغ ہو جاتی ہیں مثلا اور وہ ایسی خواتین آکر اطلاع دے رہی ہیں جن کی دینداری مسلم ہے آپس میں یہ ایک دوسرے کو مسلمان بناتے رہو یہ طریقہ سکھو ہمیشہ کیا فرمایا کہ وہ حائزہ ہو گئی تین دن والی سلاحسن تین مرتبہ یعنی کیا مطلب ایک مہینے پھر انتہام ہوئی یہ ایک مہینے میں تین مرتبہ ہو گئی مسئلہ اگر کوئی کہہ رہی ہیں تو اس کی بات من لی جائے گی حضرت مرتبہ فرماتے ہیں فرمایا ان کی جو مدت ہوگی وہ وہی ہوگی جو مدت ان کی فطرت کی ہے ان کی طبیعت کی ہے اب ان کو پوچھا جائے گا تمہارے خاندان کے عام طور پر خواتین کی مدت کیا ہوتی ہیں ایام کیا ہوتی مثلا خاندان کے تپس بعض مرتبہ خاندان کے تبار سے کم پیش ہوتے رہتا ہے اب پوچھا کہ خاندان کے تبار سے کتنا ہے کسی نے کہا نہیں ہمارے خاندان میں عموماً پان دن کا ہے نانی کا بھی وچ پڑ نانی کا بھی وچ خالہوں کا بھی یہی ترطیب ہے مثلا تو اس سلسلے میں اس کو میں بتایا کہ تزوج الودود الولود اب ولود یہ خاتون ولود ہے کیسے پتا چلے گا عربی اس کے ولود ہونا نہ ہونا کیسے پتا چلے گا ولود ہونا نہ ہونا اس وقت پتا چلے گا جس وقت میں وہ خاتون کے خاندان کے عورتوں کو دیکھا ماشاءاللہ ان کے عورتیں کیا ہیں خوب بچے والیاں ہیں خالہ کو بچے ہیں نانی کو بچے ہیں تب جا کر ان کے بھی بچے ہوں گے ایک امید ہے اللہ کے ذات سے کہ ان کے بچے ہوں گے تو اس اعتبار سے کیا کر دیا گیا چلو بھئی نکاح ہو گیا یہ الگ چیز ہے کہ ودود ولود خاندان میں بھی بچے نہیں ہوتے باز مرتبہ بہت اللہ کے طرف سے مرضی ہے بھئی اسے کچھ نہیں کر سکتے اب یہاں اسی کو کہتے ہیں کہ خاندان کے تبار سے دیکھیں ابراہیم کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں قَالَ عَتَا وَ عِبْرَاہِيم عَلْحَيْزُ يَوْمٌ الَى خَمْسَةَ عَشَرْ حَيْز کا دن ایک دن سے لے کر پندرہ دن تک ہوتا ہے معتمیر کیا فرماتے ہیں اپنے والی سے نقل کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ میں نے ابن سیرین سے سنا خواتین کے سلسلے میں جو بالغ ہو چکی ہیں ایام میں ہو چکی ہیں انہوں نے فرمایا بعد قُرْئِحَا قُرْئِحَا یعنی اپنے حیس کے بعد جو عورت دم دیکھے اپنے حیس کے بعد ہم تو سلاسل قروع سے حیس مراد لیتے ہیں تو ہم ترجمہ بھی یہاں کیا کریں گے حیس کے بعد دیکھیں پانچ پانچ دن کے تو ایسے موقع پر اسے حیس کہا جائے گا اگر اسی طرح پورے خاندان کا معمول ہو تو کہتے ہیں اس کے بعد وَنِّسَا وَعْلَمُ بِدَلِكَ ارے بھئی یہ تمام چیزوں کے سلسلے میں خام وخام ہم لوگ بحث کرتے ہوئے نہ رہیں عورتیں جانتی ہیں اپنی ترتیب کے تبار سے ہر خاتون کی ترتیب الگ الگ اس پر فتوہ وطوہ نہیں دیسے اس لئے میں نے آپ حضرت کو کہا تھا کہ حضرت امام ابو انیفہ رحمت اللہ اللہ کے یہاں اقل القلیل تین دن تین رات بہتر گھنٹے اقل القلیل کتنا تین دن تین رات بہتر گھنٹے حضرت امام شاہ اور حمت اللہ کے نزدیک لیکن امام شافی اور احمد کیا فرماتے ہیں یہ ایک دن ایک دن یہ ایک رات حضرت امام شافی اور احمد بن احمبل اور حضرت امام مالک کے نزدیک اقل مدت وہ ایک مرتبہ بھی ہو سکتا ہے وہ ایک مرتبہ ہو سکتا تو اس اعتبار سے آپ دیکھئے تین دن کا اگر حساب لے لیں گے تو تین دن ہوا پھر تہارت کے تہور ہوا دس بارہ پندرہ دن ہوا پھر اس کے بعد حیض ہو گیا مسئل کے طور پر پھر اس کے بعد دس بارہ دن کے بعد پھر حیض ہوا تو تب بھی مہینے میں تین بار ہو سکتا ہے بعض خواتین کے حساب سے آئے فرماتے ہیں قالت انی استحاد ہو میں مستحاز ہو گئی یعنی کیا مطلب اپنے حیث سے بھی زیادہ ایام میں نے گزاری تو کہا فلا اطہر میں پاک نہیں ہوئی پوچھ رہی ہیں سوال کیا حضور میں نماز چھوڑ سکتی ہوں آپ نے فرمائے نہیں کیوں تمہارے ایام سے زائد جو خون آ رہا ہے وہ آ کر مستحاز یعنی بیماری ہے اس پر تم عرق کا حکم لگایا جائے گا لیکن تم ان ایام میں نماز چھوڑی رہو جتنے ایام میں تم حیز میں رہتی ہو اور جتنے حیز کے ایام گزر جائیں اس کے بعد تم غسل کرو اور نماز پڑھنا شروع کرو سوارے پڑھنا چھوڑی سوارے سوارے دنگ اگر کو چھوڑھو سوارے باب السفرات والقدرات فی غیر ایام حیز اب حدس سلام مطیبت بنسعید قال حدس سلام ایوب محمد اللہ تعالی رضی اللہ تعالی انہا انہا انہم قالت کن نال عد یہ فرماتے ہیں چت کبرا اگر کسی کو زردی نظر آئے یا گندمی نظر آئے زردی نظر آئے یا گندمی نظر آئے تو غیر ایام حیض میں تو کیا کرنا چاہیے تو امیاتیہ کہتی ہیں کہ ہم ان دونوں کو کسی بھی معاملے میں شریک نہیں کرتے تھے حیض میں اس کو ہر جی شریک نہیں کرتے تھے ہم ان دونوں کو جو بھی مٹی آلا رنگ ہو یعنی تو زرد رنگ ہو ان دونوں کو ہم لوگ شمار ہی نہیں کرتے تھے بلکہ وہ عرق میں شمار کر دیا کرتے تھے جی تو آپ نے یہی حکم دیا کہ آپ غسل کیجئے اور پھر نماز ادا کرنا شروع کر دیجئے ہر نماز کے وقت میں آپ غسل کرو اب یہاں کیا ہر نماز کے وقت میں غسل کرو لکلی صلات ان پھر حالت کیا ہو جائے گی عربی امام شافیر حمد اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے ہر نماز کے لیے غسل کرنے کو کہا تو یہ ہر نماز کے لیے غسل کرے گی یہ فرمایا لیکن لئیس ابن سعج نے ایک روایت جو امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی ہے اس میں یہ لفظ انہوں نے ذکر نہیں فرمایا یوں فرمایا آپ علیہ السلام نے ہر نماز کے لیے جو حکم دیا کہ تم غسل کر لیا کرو اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد ہر نماز کے لیے نہیں بلکہ ہر نماز کے اوقات کے لیے ہر نماز کے فجر زہر اثر مغرب شاہ ان کے لیے کر لیا کریں یہ کہا لیکن جمہور بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئے ہر نماز کے لیے سمراد اوقات کے لیے با جمہور یہ کہتے ہیں کہ غسل واجب نہیں ہے مستحضہ کے لیے ہر نماز کے اوقات میں وہ غسل کیا کریں اللہ یہ کہ اگر وہ صحت مند ہیں یا وسوسے میں مبتلا ہیں تو وہ کر لیں صحت مند ورنہ یہ ایک دن میں ایک بار کر لیں بس کافی ہے دیگر اوقات میں وہ وضو کر لیا کریں طبیعت کا بھی قیال رکھ لیا کریں جی بعض نے کہا یہ دھونے سمراد یہاں آ کر خون دھونا ہے بدن پرہ دھونا نہیں ہے جی کو معروف ہمانا ملات بھمانا بنا ابنت بنت بہماند ابن عمر بن حضم ابن عمرت ابن عبر رحمان عائشة رضی اللہ تعالی انہا آن سلو دور نبیه صلی اللہ علیه وسلم انها قالت رسول اللہ علیه وسلم يا رسول اللہ ان صفیات بنت حوئین مقر حاضر قال رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم و لاعلا تحسبنا تحسبنا اَلَمْ تَكُنْ تَعْفَدْ مَا اَمَا كُنَّ فَقَالُوا بَلَا قَالَ فَاقْرُجِي وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا مَعَنْ لَبْنُ صَعْلِمُ قَالَ حَدَّسَنَا مَا عَبْدِ اللَّهِ بِنِ تَعْوَسِنَا نَبِيهِ يَرْنِ بِنِ عَبَاتٍ رضی اللہ عنہ وَانَمَا عَلْهُمْ قَالَ لُقِسَلِ الْحَائِزِ اَلَمْ تَعْفَرَ اِذَا حَدَتْ مَا كَالَ ابْنِ عَمَرَ رضی اللہ تعالی عنہ وَانَهُمْ قُلُوا فِي عَوْبَلِ اَمْرِهِ اِنَّهَا لَا تَنْفُرُ سُمَّا سَمِعْتُهُ يَقُولُ تَنْفُرُ اِنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِي وَسَلَّمَا رَقَّسَ لَهُنَّا یہاں ایک چیز آپ حضرات کو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے مستحاذہ کے سلسلے میں چند اقسام ہیں اس میں ماشاءاللہ تمام ایمہ بغیر کسی اختلاف کے یکی حکم بیان کرتے ہیں ذرا وہ آپ حضرات ذہن نشین کرلیں ایک ہے مستحاذہ کی تین قسمیں ایک مبتدیا مبتدیا ایک ہے دوسرا معتادا اور تیسرے متحیرہ یہ تین قسمیں ہیں مبتدیا ہیں معتادا ہیں متحیرہ ہیں ان تینوں کے لئے حکم ایک ہی حکم ہے وہ یہ کہ جتنی مستحاذہ والیاں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ایام دس دن وہ دس دن تک اپنا اس خون کو حیش شمار کریں گی پھر اس کے بعد بیس دن تک تہر شمار کریں گی پھر جب دس دن ہو تو دس دن کو پھر حیش شمار کریں گی پھر وہ بیس دن تک تہر شمار کریں گی اس طریقے سے اپنی ایک ترتیب بنائے گی اسی ترتیب کے ساتھ یہ عمل کرتی چلی جائے گی اب معتادا کسے کہتے ہیں پہلے مبتدیا وہ لڑکی جس کو زندگی میں پہلی مرتبہ حیز آئے اسے مبتدیا کہتے ہیں پھر مستقل جاری ہو گیا حیز آیا پہلی بار اور مستقل جاری ہو گیا اس کا حکم کیا بالاتفاق و خاتون جس طریقے سمیں نے بتایا دس دن تک حیز شمار کرے گی اور پھر اس کے بعد استحادہ شمار کرے گی اچھا دوسرے حکم کیا ہیں وہ عورت معتادا کمانے وہ عورت جس کو کچھ عرصے سے ہر مہینہ چند مخصوص دنوں میں حیز آنے کی عادت پڑ گئی مخصوص دنوں میں حیز آنے کی عادت پڑ گئی وہ آ کر معتادا ہو گئی معتادا پھر اس میں خون آنے کے ایام بڑھتے چلے گئے بات سمجھ مہاری نہیں تو ایسے خاتون کا حکم کیا ہے ایسے خاتون کا حکم ان ایام کی عادت کے بعد جو خون آ رہا ہے اگر وہ دس دن پورے ہونے تک بند ہو جائے تو حیز دس دن پورے ہونے تک بند ہو جائے تو اسے کیا کہیں گے حیز میں شمار کریں گے اور یہ سمجھا جائے گا کہ اس کی مدت بدل گئی ہے پھر اس کے بعد کے جو ایام ہوں گے وہ استحاذہ میں شمار کیا جائے گا اس کے بعد کے جو ایام ہوں گے وہ کس میں شمار کیا جائے گا استحاذے میں شمار کیا جائے گا متحیرہ کسے کہتے ہیں ہاں تو متحیرہ کہتے ہیں وہ عورت جو پہلے معتادہ تھی پھر مستقل خون آنے لگا ساتھ ہی اپنی عادت بھی بھول گئی اپنی عادت بھی بھول گئی اسے یاد ہی نہیں کہ اسی عادت کیا تھی تو اسے متحیرہ کہتے ہیں اس کی تین قسمیں ہیں وہ لمبی تفصیل ہیں بیرحال ایسی عورت کا حکم یہ ہے کہ اپنے خون جب تک جاری ہو مقل اچ اقل جیسے کہ میں نے کہا حکم آف حضرات کے سامنے دس دین وہ دس دین وہ سمجھ جائے گی اپنے حیث کے ایام اور بقیہ دنوں کو وہ سمجھ جائے گی اپنے پاکی کے ایام اسی اعتبار سے وہ اپنا نظام بنائے گی جی باب النظارات اللہ مستحق تبرا قال ابن عباس رضی اللہ تعالی انہمات تتسل وتسلی لگ ساعتا من نهار لما اتتیها زوجها اذا صلت الصلاة عظم ربیق قال حدسنا احمد بن زور فقال حدسنا زهین قال حدسنا انشاء ابن عوض عروتا عن عائشة رضی اللہ تعالی انها وانهم قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبلت الحیظة فدعی الصلاة واذا ادبرت آپ نے یہاں بھی یہی حکم دیا کہ اگر خون اس طریقے سے نکلتا رہے تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو چاہیے کہ نماز ادا کریں ایام کے ختم ہونے کے بعد غسل کر کے نماز ادا کریں اسی طرح پر اپنا جو دیگر ایام ہیں وہ گزارتے رہیں تو ابن عباس نے ایک قول بیان کیا وہ کیا ہے یہ امام مالک کا قول ہے امام مالک چاہے تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ ہو وہ غسل کرے گی اور نماز پڑے گی اور کیا فرمایا وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا اِذَا سَلَّتِ کی بھی اجازت مل جانی چاہیے یہ آکر رَأَتِي الْمُسْتَحَازَتُ تُّهْرَا کا حکم ہے جب مستحازہ تھوڑی دیر کے لیے تحارت کو دیکھے تو یہ حکم حت عائشہ فرماتی ہے کہ جب حیز ہو تو نماز چھوڑ دیا کرو جب حیز کیا مکمل ہو جائے غسل کرو اور نماز پڑھو اور اگلہ باب بھی ہوئی ہیں جی وَأَنُ السَّلَا جَعْلَا نُفَسَا يَوْسُنَّتِهَا فَبْهِ قَالَ حَدَّثَنَا احمد بن عبی صلیق قَالَ حَدَّثَنَا سَبَابَتُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْفَتُ عن فَسَئِنِ المُعَلِّمِ عَبْدِ اللَّهِ ابنِ بُرَيْدَا تَانِ سَمْرَطَ بن جِند سیدُ بَعْدَ الْإِفَادَةَ اگر وہ تواف کے بعد توافِ افاظہ کے بعد جس کو توافِ زیارت کہا جاتا ہے اس کے بعد اگر حائزہ ہو جائے تو کیا کرے کیا وہ توافِ وَدَا کا انتظار کرے گی تو آپ علیہ الصلاة والسلام نے جانے کا حکم دے دیا قَدْ حَدَّثَنَا اس کا حکم تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ کتاب الحج میں بحث ہوگی یہاں بحث کا موقع نہیں ہے تو آپ علیہ السلام نے جو توافع ودا سے پہلے اگر کسی کو حائزہ جائے رقص للحائز انتن فریر کہ وہ نکل سکتی ہے جب وہ حائزہ ہو جائے تو بعض غیر مقلدین اس کو مد نظر رکھ کر حائزہ عورتوں کو بغیر توافع زیارت کے نکلنے کا حکم بیان کرتے ہیں تمام جمہور یہ فرماتے ہیں ہرگز نکلنے کی اجازت نہیں ہے ہاں البتہ ان کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ جائیں پھر آ کر دوبارہ توافع زیارت کریں یہ رقصہ سے مراد رقص للرجوعی کیوں دوبارہ وہ آ کر توافع زیارت یہ اصل میں تکمیل یہ حجت الودا میں آپ علیہ السلام ولا حرج ولا حرج بہت سارے باتوں میں آپ نے حرج نہ ہونے کا ذکر فرمایا بعد میں جمہور نے اجماع نے اس میں حرج قائم کیا یعنی ابتدا میں آپ نے رخصت دی بعد میں وہ رخصت ختم ہو گئی اب یہاں دیکھئے کیا نفصہ پر نماز اور نماز کی سنتیں ہیں فرماتی ہیں کہ اَنَّ اِمْرَاتًا مَاتَتْ فِي بَتْنِن کہ اپنے ہی پیٹ میں مَاتَتْ یعنی وہ بیچاری پیٹ کے درد میں یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ ہی اس کے ایام میں ہی انتقال ہو گئی ہو ہی ایام میں تو آپ علیہ السلام نے اس پر جنازی کے نماز پڑھائی اور آپ درمیان میں کھڑے ہوئے تو اب یہاں جو نماز ہے کہ نماز جنازہ اگر ہائیزہ کی پڑھائی جائے تو کہاں کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے آپ علیہ السلام نے بتایا کہ درمیان میں کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے عام طور پر جنازے کو غسل دینا آپ دیکھئے جو ہی انتقال ہو جاتا ہے خون کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے گویا انتقال کے بعد انہیں ہائیزہ نہیں رہی اب جب اسے غسل غسل دیا جائے گا تو اس وقت میں جنابت کا غسل جیسے کہ عام طور پر میت غسل دیا جاتا ہے اسی طرح اس خاتن کو بھی غسل دیا جائے گا تو وہ پاک ہو گئی اب جب پاک ہو گئی تو درمیان میں کھڑے ہو کر نماز پڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے تو یوں نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی یہ تو ناپاک جگہ ہے وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھانا کیوں کر مناسب ہے تو آپ اس بات کی طرف اپنی عملی طور پر اشارہ فرمانا چاہتے ہیں اب یہ ناپاک نہیں رہی پاک ہو گئی جیسے کہا جاتا ہے کہ جتنے اس سے کیا کہتے ہیں وبائی بیماری میں انتقال ہوتے ہیں وہ احباب انتقال ہوتے ہی ان کے اندر کے جراسیم ختم ہو جاتے ہیں یوں نہیں سمجھنا چاہیے ابھی بھی جراسیم موجود ہے جراسیم نہیں ہے جراسیم ختم ہو جاتے ہیں جب جراسیم ختم ہو گئے تو آپ ان کو غسل دے سکتے ہیں جراسیم وغیرہ کچھ لگیں گے نہیں جی باب حدثنا حسن بن مدرک قال حدثنا یحیو بن حمد قال اخبرنا عبو عبانك من کتابه قال اخبرنا سليمان الشیبان وانا عبدالله بن شداد قال سمعت قالتی ميمونة رضی اللہ تعالی عنہ وانہم دوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا کارت تکنو آئی جن لا تسلی وہی مفترشت بحزہ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتون کا انتقال ہوا وہ حالت حیز میں تھی نماز کی حالت میں نہیں تھی وہ بچھائی گئی تھی ایک پلنگ پر مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ علیہ السلام نے اسی چادر کے ساتھ ان پر نماز جنازہ پڑھائی جب سجد جب سجدے میں گئے آپ علیہ السلام تو آپ کے کپڑے مبارک کچھ آپ یعنی جو کپڑا بچھائی ہوا تھا اوپر اس کے اوپر وہ کپڑا ذرا سا آپ پر پڑا یعنی جنازہ رکھا ہوا ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسی حالت میں تو یہ حقیقت میں حیات میں بھی آپ نے فرمایا کہ حضرت ميمونہ اس واقعے کو نقل کرتی ہیں کہ جب بھی کوئی حائزہ ہو جایا کرتی تھی سامنے جیسے کہ میں نے اسے پہلے بتایا ہے کہت آئیشہ لیٹی رہتی تھی آپ سجدے میں جاتے تو آپ اشارہ فرما دیتے تو وہ اشارہ فرمانے پر حضرت آئیشہ پیر سکڑ لیا کرتی تھی سجدہ فرماتے تھے تو جب سجدہ کرتے تھے تو اسے موقع پر آپ علیہ السلام کے کپڑے مبارک یا لیٹے ہوئے لوگوں کی کپڑے کپڑا آپ کے کپڑے کے ساتھ یا آپ کا کپڑا ان پر اس طریقے سے لگتا تھا اس میں کوئی حرج تو اس سے کیا پتا چلا کہ حائزہ کے اوپر جو کپڑا ہے وہ کپڑا ناپاک نہیں ہے پاکی ہے حکمن ہاں البتہ اس وہ کپڑا جس میں گندگی ہے وہ البتہ ناپاک ہے حیزہ کے معنی برابر مسجد نبوی کے برابر برابر وہ لیٹی رہتی تھی تو آپ علیہ السلام نماز پڑھتے انہی کے وڑنی پر تو آپ نے سجدہ فرمایا اور سجدے میں ان کا کپڑا لگا تو اس سے پتا چلا کپڑا لگنے سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا بس یہ عام حکم ہے جو بیان کیا گیا ہے جی موسیقی